اسلام علیکم and welcome back to my channel آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار تینڈر جوسی and crispy سیسی میں فرائیڈ چکن سکریپس بہت آسان اور کھوک ریسپی ہے اور اس کے لئے زیادہ انگریڈینٹس بھی نہیں چاہیے بغیر انڈے کے بغیر کرمز کے بنے گی تو اس کے لئے ہم لیں گے 500 گرام چکن اس کو ہم اس طرح سے سٹریپس میں کاٹ لیں گے اور اس چکن میں ہم ہاپ ٹی سپون بلاک پیپر ایٹ کریں گے وان ٹی بل سپون میدہ اور وان ٹی بل سپون لیون جوز اس کو مکس کر لیں گے اور بیس منٹ کے لئے سائٹ پہ رکھ دیں گے نیکس ٹیپ میں ہم چکن سٹوک تیار کریں گے جس کے لئے ہم نے لیا ایک کپ پانی اس میں دو چکن کیوبز ایٹ کیے جیسی پانی گرم ہوگا تو چکن کیوبز بھی ڈیزولف ہو جائیں گے جب پانی بوائل ہو جائے تو اس کو آپ بند کر دیں اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں اب ہم ایک بول میں ایک کپ میادہ لیں گے اس میں آئٹ کریں گے ہوسکیں گ ڈیزولف ٹھوں ڈیزولف we peland ڈیزولف ڈیزولópTER ڈیزولف ٹھوں الف بیڈیزولف تیل 4 تیبل سپون وائٹ پیپر ہاف تی سپون آئل 2 تی سپون اب اس کو مکس کر لیں گے اور جو چکن سٹوک بنا کے رکھا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے ہم نے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے بیٹر بہت تھک بھی نہیں ہونا چاہیے نہ بوٹری ہونا چاہیے اتنا ہو کہ اس میں جو سٹریپس ہم ایڈ کریں گے اس پر اچھی کوٹنگ ہو جائے تو آپ ایک سٹریپ ایڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں چکن سٹوک کافی نہیں تھا تو میں نے پانی بھی ایڈ کر دیا ہاف کپ پانی کافی ہے مکس کر کے آپ چیک کر لیں ایک چکن ایڈ کر کے تو یہ بیٹر تیار ہو گیا اب ہم ایک پان میں آئل گرم کر لیں گے اور چکن سٹوکو اس بیٹر میں ڈپ کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی پان میں ڈالتے جائیں گے آئل گرم ہونا چاہیے ورنہ پھر اس کی کوٹنگ خراب ہو جائے گی تو اس کو پکائیں گے دونوں سائٹ سے اس کو سائٹ چینج کر لیں گے جب یہ پک جائے کولڈن براؤن ہو جائے تو اس کو نکال لیں تو یہ بہت ہی مزیدار بنے تھے اس کے ساتھ میں نے گارلک سوس بھی بنائی تھی جس کی ریسیپی میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دی اور ٹیگ میں بھی دی گئی ہے تو ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیے تو لائک کریں اور میری شنیل کو سبسکرائب ضرور کریں ڈیلی نیو ریسیپیز کے لیے تینکیو